یہ جو کل ایک انسیڈنٹ ہوا ہے حادثہ ہوا ہے اس کے حوالے سے بھی جس طرح ہم سوشل میڈیا کی بات کریں اور آپ نے خود ہی کہا ہے کہ وہاں پر بہت ساری خبریں جو ہیں قیاس آرائیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں کانسٹنٹ ایک ویلیفیکیشن کیمپین ہے جس میں پھر بھارتی ہنڈلز بھی جمپ ان کرتے ہیں کیونکہ ان کو لنگوچ کا ایج ہوتا ہے اس حوالے سے اگر آپ تھوڑی انفرمیشن دیں گے کل کا جو حادثہ قبل میں ہوا تھا وہ اس کے حوالے سے اگر آپ تھوڑی انفرمیشن دیں دیکھیں جی یہ قبل میں جو واقعہ ہوا بڑا افسوسناک واقعہ ہے اللہ تعالیٰ جو ہماری ہماری سوچ اور تھوٹس are with those people who have died اور ان کے لوائکین اور جزخمی ہیں اللہ ان کو جلد صحت دے اس کے اوپر آئی جی کے پی کے جو ہیں انہوں نے ایک مفصل ابھی بریفنگ دی ہے جس میں انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے کہ اس کے کیا جو ابھی تک آئے ہیں اس سے یہی لگ رہا ہے کہ یہ دیشت گردی کا واقعہ نہیں تھا یہ لیکن اس کی تفصیل اور یہ ڈیٹیل جب انکوائری ہوگی جب پتہ چلے گا تو then we will be able to conclude that یہ ایک تین منزلہ امارت تھی جس میں ایک بیسمنٹ تھی ایک اس کی ground floor تھی اور ایک پہلی منزل تھی پہلی منزل کے اندر ایک مالخانہ تھا جس کے اندر جو confiscated weapons تھے اور گلا بارود تھا وہ بھی رکھا گیا تھا اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ حادثہ وہاں پہ کسی وجہ سے حادثاتی وجہ سے یہ واقعہ پیش آئے جیسی یہ حادثہ پیش آیا تو جو ٹروپس ہیں ہمارے آرمی کے وہ immediately وہاں پہنچے اور انہوں نے ان کی جو first actions تھے وہ اس کی management تھی زخمیوں کو نکالنا ہے dead bodies کو نکالنا ہے ہر رات کو جو ہماری urban search and rescue team بھی پہنچ گئی اور very important جو پنڈی سے جو ترکیہ بھی پہلے گئی تھی there also there جو landslide ترخم میں بھی موجود تھے اور very importantly جو آپ کی engineers ہیں اور orders کے experts بھی آن گئے کیونکہ بہت سا وہاں پہ گلا بارود جو ہے اس کو diffuse کرنا ہے اس کو neutralize کرنا ہے تاکہ وہ جگہ safe کی جا سکے تو that process is still going on اور وہ آرمی پولیس کے ساتھ اور ظلہ انتظامیہ کے ساتھ کام کر رہی عید کے بعد ملک میں emergency plus لگ رہی ہے یا مارشل لاکھ کا کوئی نفاذ ہو رہا ہے ہمیں تو کوئی ایسا نہیں لگ رہا ہے لیکن اگر کوئی اس قسم کی چیزیں social media پہ یہ چیز سامنے آ رہی ہے تو اس کو dispel کر دیجئے کہ آیا ایسی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے دیکھیں میں پہلے بھی عرض کیا ہے کہ social media میں آئے روس وہاں پہ میں نے بات کی تھی on forces کی ان کے عدد داران کے بارے میں یہ میں نے بات کی تھی کہ ان کے بارے میں آئے روس بے بنیاد بغیر کسی جواز کے صبح اور شام چہرے اور بغیر چہرے کے نامی اور بے نامی اکاؤنٹ سے ایک تواتر سے ایک پرپاگنڈا جاری ہے اب یہ آپ موزس لوگوں پہ ہے جتنے تجرباکار لوگ ہیں پاکستان کے عوام ہے کہ وہ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں